ویلکم ویلکم بچوں کی دنیا میں ویلکم میرے پیار پیار ویورز کو میرا پیار بھرا سلام سویورز آج ہم بنا رہے ہیں بادام کا شربت جو کہ رمضان سپیشل ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی آسانی قصد بن جاتا ہے اور رمضان سپیشل ریسپی ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور یہ گرمی کا طور ہے آپ گرمیوں میں پییں گے تو بہت ہی مزا آئے گا تو اس کے لئے میں جو چیزیں چاہیے ہیں سویورز ہیر آر سام انگریڈینٹس یہاں پہ کچھ انگریڈینٹس ہے تو یہ شکر یعنی کے چینی ہم لوگوں نے لیے دو کپ یعنی کے 200 گرامز اور یہاں پہ پانی ہے یہ بھی ہے دو کپ ہمارے پاس جتنی چینی لیں گے اترا ہی پانی لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے المنٹ یعنی کے بادام ان کو ہم لوگوں نے بھگو کے رکھ دیا تھا 3 سے 4 کھنٹے کے لیے آپ چاہے تو اوپر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو ان کو ہم لوگوں نے چھیل لیے تو ان کی کوئنٹیٹی ہے وان کپ اور یہ ہمارے پاس ہے فریش ملک ویڈاؤٹ کریم اور اس کی کوئنٹیٹی ہے ہاف کپ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے الائچی جو کہ ہم لوگوں نے 1 اور 4 ٹیبل سپون اس کی کوئنٹیٹی ہے تو آپ کو میں ذرا دکھا دیتا ہوں اس دیکھ سے تو کچھ اس طرح سے ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے لیے کوئی سی بھی ایک خالی بوٹل آپ لوگوں نے لے لیے اور ایک کوئی بھی پلیٹ اپ لے لیں تو آگے جب ہم بنائیں گے تب کام آئے گی تو چلیے آپ شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ریسیپی سویورز آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی جوسر جو آپ کے گھر میں ہو جس کے اندر آپ ملک شیک بناتے ہیں جس کے اندر آپ جوس بناتے ہیں تو آپ لے لیں جس نے بھی سائز کا ایک سائز ہوتا ہے جو بھی آپ کے بارے موجود ہو آپ کے گھر میں وہ آپ لے لیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے 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 اپ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ ڈھککن اٹھالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیک سا بن چکے اور خوشبو باداموں کی بہت اچھی آ رہی ہے تو اب ہم لوگ کوئی سا بھی باؤل لے لیں گے کسی بھی سائز کا باؤل آپ لوگ نے لے لیے جس کے اندر یہ سب چیزیں آسانی سے ایڈ ہو سکے تو اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ جو شیک سا ہم لوگ نے بنایا تھا تو میں نے آپ کو دکھا دیئے کہ اس طرح آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا اور جو اس کے اندر اس طرح تھوڑا سا ریج ہے تو اس کے اندر بھی آپ پانی ڈال لیں اور اس طرح ہلا ہلا کے تو یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اسی زیادہ نہ کریں تو اب ہم لوگ اسے بھی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ ہم لوگوں نے کر لیے سویورز اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے تو چلیے اگلے پر سیس کے طرف بڑھتے ہیں سویورز ڈے لیں گے ہم لوگ کڑا ہی اور نیچے سے فلیم ہم لوگ نے رکھی ہے میڈیم تو ایڈ کریں گے اس کے اندر پانی تو ٹو کپس پانی ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا تو پانی ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ چاشنے سے ہم لوگ بنائیں گے پہلے تو اب اس کے اندر چمچ چلاتے جائیں گے اور جیسا آپ نورمل چاشنے گھر پہ بناتے ہوں گے اور کبھی بنائی ہوگی تو اسی طرح ہم لوگ اسی پروسس کے طرح آپ لوگوں نے چاشنے بنا لینی ہے تو اب اس کے اندر چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ چینی جو پگل جائے تو چلیے ملتے ہیں جب ہماری چاشنے بن جائے گی سویورز دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے المنٹ کا جو شیخ سا ہم لوگ نے برایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایڈ کر دیا ہم لوگوں نے اب چمچ چلائیں گے اس کے اندر تو فلیم لو ہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے ہم لوگ پکا رہے ہیں دودھ اور جو وہ شیخ سا تھا اس کو ہم لوگوں نے بلینڈ کر لیا تو تو اب اس کو اس طرح پکا رہے ہیں تو اوبل رہے تو اسی طرح ہم لوگ اسے گاڑا کریں گے سویورز دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے الائچی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مکس کر لیں گے تو یہ آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اس کے خوشبو اور اس کے ذائقہ بہت ہی مزید کی ہوتے ہیں تو اب ہم اسے دس منٹ تک اور اسی طرح پکائیں گے اور کچھ ہی دیر بعد اس کے اندر چمچ چلاتے جائیں گے تو چلے ملتے ہیں دس منٹ بعد ورز الحمدللہ یہ گاڑا ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب پہلے ہم لوگ کچھ تھنڈا ہونے دیں گے پھر اسے کسی بھوٹل میں ڈال دیں گے اور پھر آپ کو چیک بھی کرویں گے کہ یہ کیسا بنا اور آپ کو اس کی مطلب شربت بھی بنا کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے اور ہو سکے تو آپ کو پی کے بھی چیک کر رہیں گے تو چلے ملتے ہیں کچھ ہی دیر بعد سویورز یہ تھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے کسی بھوٹل میں ٹرانسفر کر لیں گے تو میں نے بھوٹل پہلی بھی آپ کو دکھا دی تھی تو اب بس سمپلی اس کے اندر ٹرانسفر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے آپ ایر ٹائٹ کنٹینئر میں رکھ سکتے ہیں ریفیجیٹر کے اندر اسے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ بس نکالیں پانی کے اندر ایڈ کریں اور تھوڑی چینی کی درکار ہو چینی اگر درکار ہو تو آپ چینی ڈال دیں تو پھر پیے اور رمضان میں بھی پی ہے رمضان سپیشل ریسپی ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے اور گرمی کا توڑ ہے تھکاوٹ ڈھوڑ کرتے اور گرمی گرمی کو بھگا دیتے تو گرمی میں اگر یہ برف ڈال کر آپ پیے تو بہت ہی لطف اندوز ہوں گی اب انشاءاللہ تو اس طرح ہم لوگوں نے بوٹل میں ڈال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ہم لوگوں نے بوٹل میں ٹرانسفر کر لیا تو یہاں ہم لوگوں نے لے لیا دو گلاس اور یہ ہم لوگوں نے نیچے ویسی بادام رکھے ہوئے ہیں تو اس گلاس میں ایٹ کریں گے ایٹی پرسنٹ پانی اور ٹونٹی پرسنٹ یہ جو ہم لوگوں نے یہ جو ہم لوگ شربت تیار کی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ گلاس میں ایٹ کریں گے یہ جو بادام کا شربت ہم لوگوں نے تیار کی ہے تو ون سے ڈیٹھ سے ٹیبل سپون ہم لوگ ایٹ کریں گے ہم لوگوں نے ایٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اسی طرح دوسرے والے میں بھی ایٹ کریں گے تو اب اسے ووٹر سے آنے کے پانے سے پھل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہم لوگوں نے پھل کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سرپنگ کے لیے ایک دم ریڈی ہے تو اچھا یہ بھی سرپ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی عمر بتایا آپ کو یہ بادام کا شربت کیسا لگا ماشاءاللہ بھائیہ بہت مجھئیہ آگیا اچھا تو عائشہ آپ کیا کمینٹ دینا چاہیں گی اچھا تو عائشہ آپ کو کوئی مطلب ہمارے چینل کے بارے میں کچھ پتائے گی تو چلے بتائیں تو اگر آپ کو ہماری میڈیو اچھے لگے تو لان سبسکرائب کا بٹن دبائے برابر میں جو آلکون ہے اس سے آنے والی میں ہے ہر مجھو سکتے پہلے آپ تک کچھ کی اللہ حافظ